ملازمہ نالیتی ہوں تم ایسے کرو کھانے کے لئے کچھ تیاری کر لو اچھا ساہو کا پتہ ہی ہے نا کھانے کے کتنے شکین ہیں مہا کے کہنے پہ نسیم مسکرا دی اچھا اب تم زیادہ باتیں نہ کرو اور کام کر لو پہلے مہا نے نسیم کا کام کی طرف دہان کرواتے ہوئے کہا اور میں یہ سوب انایا کو دے کر آتی ہوں اب مہا نے سوب ایک پیالے میں ڈالتے ہوئے کہا نسیم جلدی سے مہا بی بی میں دے آتی ہوں آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں میں جا رہی ہوں جلدی سے دوسرا کام کر لو مہا نے نسیم کو ڈانٹتے ہوئے کہا اور پیالے میں سوب ڈال کر ایک گش میں سوب کا پیالا اور چمچ رکھ کر کچھن سے باہر چلی گئی اور نسیم اپنے کام میں مصروف ہو گئی اب تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت خوش ہوں اب ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا چاند بچہ ہوگا اب ہمیں تھوڑی سی گھر کی سیٹنگ بھی چینج کرنی پڑے گی پھپو باتیں کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بڑے پیار سے انعیہ کے بال سہلا رہی تھی اور مہا ان کی بات سن کر دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی تھی سیٹنگ سیٹنگ کیوں چینج کرنی پڑے گی اسجد ماما کی بات پہ چونگ گیا تھا بھئی اب اس گھر میں بڑے ہی نہیں ہوں گے ایک چھوٹا بچہ بھی ہوگا اسجد کی ماما نے اسجد کو سمجھاتے ہوئے کہا اچھا اسجد نے سنجیدگی سے جواب دیا میں نے تو فائنل کر لیا کہ میں اور میرا بیٹا ہم تو بیٹ پہ سویا کریں گے اور اس کی ماما اپنا انتظام کریں اسجد نے شرارت بھرے انداز میں کہا خبردار اگر میری بیٹی کو ذرا بھی تنگ کیا تو اسجد کی ماما نے انعیہ کی سائیڈ لیتے ہوئے اس کا ماتھا چونگ کر کہا اسجد کی نظر ماہا پہ پڑی جو ڈش ہاتھ میں گم تھی ماہا اسجد کی آواز سے چونگ گئی تھی اور جلدی سے کمرے میں داخل ہو کر میں انعیہ کیلئے سوپ لائی ہوں لاؤ میں اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھ سے پلاؤں گی فپو نے کہا تو ماہا نے ڈش فپو کی طرف بڑھا دی بس ماما اور دل نہیں کر رہا انعیہ نے دو چمت کے بعد ہی کہہ دیا کیسے دل نہیں کر رہا تمہیں یہ سارا ختم کرنا ہے اسجد ایک دم اچھل کرے بولا چلو جلدی ختم کرو میرا دل نہیں کر رہا انعیہ نے ماہا کی طرف دے کر ادائیں دکھاتے ہوئے کہا اور ماہا نے اپنی نظریں جھکا لی جیسے وہ انعیہ کی نیت کو سمجھ گئی ہو لائیں دے ماما میں پلاتا ہوں کیسے نہیں پینا اس نے اچھل نے اٹھ کر ماما سے پیالا پکڑتے ہوئے کہا اور بیٹ پر بیٹھ کر انعیہ کو سوپ پلانے لگا اب ماہا نے دوبارہ انعیہ کی طرف دیکھا تو انعیہ بہت تنس بھری نظروں سے ماہا کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ ماہا کو اپنی اور ماہا کی حیثیت بتانے کی کوشش کر رہی ہو ماہا کے جیسے ایک دم ہوشی اڑ گئے ہوں جیسے اسے انعیہ سے ایسی حرکت کی امید ہی نہ ہو ماہا بغیر کچھ بولے ہی جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی موسیقی موسیقی